اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کی مشکلات کو حل کرتا آیا ہے ٹھیک اسی طرح میں نے بھی آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے جتنا مجھ سے بن پڑتا ہے میں آپ کے لیے کرتی ہوں آپ کے میسیجز کا جواب دیتی ہوں آپ کی کالز کا ریپلائی کرتی ہوں لیکن بہت سارے لوگوں کو پھر بھی مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ میں ان کی کالز اٹینڈ نہیں کرتی بھئی دیکھیں جو لوگ لگاتار کالز کرتے آتے ہیں جب کسی کی کال اٹینڈ کر کے میں بند کرتی ہوں دوسری جو بھی آ جاتی اس کو فوراں اٹینڈ کر لیتی ہوں تو اس میں بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کالز پر آ جاتے ہیں تو جن کی میں کالز نہیں اٹینڈ کر پاتی ان سے معذرت اور جن کے ساتھ میری بات ہو جاتی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے وہ روزانہ روزانہ مجھے کال کر کے پریشان نہ کریں ایک سوال کے لیے چونکہ میں بتا چکی ہوتی ہوں اس طرح سے آپ کے ڈیلی پریشان کرنے سے دوسرے لوگ ہیں وہ ان کی کالز رہ جاتی ہیں ان کے میسیجز رہ جاتے ہیں پھر وہ لوگ گلہ شکوا کرتے ہیں ان کی ہیلپ نہیں کر پاتی میں تو آج میں جس ٹاپک پر آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے والی ہوں وہ ہے کہ لڑکیوں کو کابو کیسے کیا جائے سننے میں ہسی تو آپ کو آئے گی لیکن آپ کو یہ بتاتی چلو یہ ایک ایفیکٹ ہے بہت سارے یونگ سٹرز اسی تاک میں رہتے ہیں کہ لڑکیوں کو کابو کیسے کیا جائے تو آپ کو بتا دوں میں نے بہت سارے مہرے نفسیات کو پڑھا ہے اور اس کا نچور صرف ایک نکلا ہے کہ لڑکیوں کو کابو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لڑکیوں کو صرف اور صرف پیار توجہ اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے آپ جتنی ان کو توجہ پیار اور عزت دیں گے وہ ریٹرن آپ کو سٹ ڈبل دیں گی اور لڑکی آٹومیٹکلی کابو میں آ جائے گی یہ بڑا آسان سا اور سیدھا سا ایک نسخہ ہے دیکھنے میں سننے میں ٹریکٹیکلی لوگوں کو ہسی آتی ہے لیکن یہ ایک سچ ہے بہت بڑا سچ کہ لڑکیوں کو اگر آپ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں پیار دیتے ہیں توجہ دیتے ہیں اور ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہر حالات میں گزارہ کرتی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکیوں کو عزت دو تو سر پہ چڑھ جاتی ہیں ہوتی ہیں سیونٹی فائی پرسن لڑکیاں جو ہیں وہ پیار محبت اور توجہ سے چلتی ہیں ٹوانٹی فائی پرسن جن کو عزت دی جائے پیار دیا جائے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے لائف پارٹنر سے اپنے بائی فرنڈ سے جن کے ساتھ ان کا پیار ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت بتمیزانہ طریقے سے بات کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لڑکیوں کا بڑا سیدھا سا راستہ ہوتا ہے کہ ان کو عزت دو اور عزت لو پیار لو بہت سارے لوگ اپنے ریلیشنز بناتے ہیں جب ان سے ریلیشن ٹھیک سے جڑتے نہیں ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں بڑوں سے مشورے لینے شروع کر دیتے ہیں دوستوں سے مشورہ کرنا شروع کرتے ہیں یار میری میسیز نے ایسے کیا میرے ساتھ میری بندی نے میرے ساتھ ایسے کیا اب بتاؤ میں کیا کروں پھر بڑوں سے مشورہ لیتے ہیں یہ تجربہ کار ہے تو اس سے مشورہ لیا جائے آپ کو ایک چیز بتا دوں ایک انسان کی ایک ہی زندگی ہوتی ہے چاہے وہ بڑا ہے بزرگ ہے جوان ہے بچہ ہے اب جو ہوتے ہیں نوجوان آپ کے دوست وہ آپ سے عمر میں ایک آدھا سال اوپر نیچے ہوں گے وہ آپ کو کیا مشورہ دیں گے اگر آپ نے اپنی سوچ کو وسیع نہ کیا آپ نے اپنی لائف کو بہتر کرنا ہے تو اپنی سوچ کا دائرہ بڑھانا ہوگا اگر آپ اس کو وسیع نہیں کرتے ہیں تو آپ کے زندگی کی مزید بڑھتی چلی جائیں گی جب آپ کا لائف پارٹنر آپ کو اپنے بزی ہونے کا بتاتا ہے تو ویٹ کیا کریں اس کو سپیس دیں تاکہ وہ اپنا کام ختم کرے کیونکہ بہت سارے آج کل کے جو ینگ سٹرز ہیں انہوں نے عادت بنا لی ہے ایک دوسرے کو پوچھنے کی کہاں ہو کیا کر رہے ہو کب تک فری ہوگے کب گھر آنا ہے کیا کر رہے ہو اس طریقے سے وہ اتنی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان کی لائف خوشگوار ہونے کی بجائے بہت ہی بیزار سی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اتنا اُلج جاتے ہیں لڑکوں کو سپیشلی سپیس کی ضرورت ہوتی ہے وہ باہر کوئی ایک ادھا کام کر کے اپنے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں جبکہ گھر والی چاہتی ہے کہ وہ فوراں گھر پہ واپس آ جائے تو جو اس کے پہلے کے دوست ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بہت پرانے ہوتے ہیں بیوی آ جاتی ہے اور ان کا وہ پورا بیلنس بگڑ جاتا ہے اس لئے تھوڑے بہت سپیس کی ضرورت ہوتی ہے کوشش کیا کریں ایک دوسرے کو سپیس دیں ایک دوسرے کے رشتے کو بنانے کے لئے یہ نہ کریں کہ آج اگر بیوی آئی ہے تو ٹھیک ہے بیوی کا حق دوستوں سے کہیں زیادہ ہے لیکن بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بیوی کے آنے سے پہلے اس کے دوست بہت پہلے سے تھے اس لئے ٹائم مینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا فوراں ہی کوشش نہ کیا کریں کہ بھئی تم نے مجھے اگنور کیا وہ کہے جی تم نے مجھے اگنور کیا تو وہ بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جائے گی اور آپ کا جو ریلیشن ہے وہ سلجنے کی بجائے اُلج جائے گا اور بگڑ جائے گا ہمارے پاس ایسے کئی کیسز آتے ہیں جس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیاں لڑکے آپس میں کافی عرصہ ایک دوسرے کا تٹیچ رہنے کے بعد ایک دم سے الہدہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس الہدگی کی وجہ سے وہ اتنے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ تو سوسائٹ کر لیتے ہیں کچھ جو ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کچھ ابنارمل حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو اس طرح کی عادتیں ایک دوسرے کو نہ ڈالیں کہ بعد میں آپ کی یہ حالت ہو جائے کوشش کریں جو عزت اور احترام سے آپ کا رشتہ چلتا ہے اس کو چلائیں جو نہیں چلتا معذرت کریں اور سائٹ پر ہو جائے ہمیشہ ایک دوسرے کو عزت اور پیار دینے سے ہی آپ کا رشتہ بڑھے گا نہ کہ ایک دوسرے کو کابو کرنے سے کہ جی میں اس کو کابو کرلوں کابو کرنا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا کابو کرنا آپ پیار دیں عزت دیں آپ کا لائف پارٹنر کہیں نہیں جاتا جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس کو کابو کر لیں گے کابو کرنا یہ کوئی سفلی علم تھوڑے ہو رہے ہیں یا پھر آپ کسی کے اوپر اپنا برڈن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر آپ اس بندے کی زندگی کو اجیرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو کابو کرنا ہے آپ نے اگر آپ نے اس کو کابو کرنا ہے تو پھر آپ کی نیت اس کو رسپیکٹ دینے کی ہے نہیں نہ ہی آپ کو آپ کی نیت اس رشتے کو آگے تک لے کے جانے کی ہے پھر تو آپ کی نیت یہی ہے کہ میں اس کو کابو کر دوں کابو اس صورت میں کیا جاتا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ اس بندی سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں یا اس بندے کو اپنی طرف مائل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جائداد اس کا اپنا پند سب کچھ اپنے نام کروانا چاہ رہے ہیں اس کو کابو کرنا کہتے ہیں اس کو پھر رشتہ نبانا نہیں کہتے ہیں اگر تو آپ سیریسلی رشتے نبانا چاہتے ہیں تو پھر کابو کا لفظ چھوڑ دیں آپ صرف ایک دوسرے کو عزت دیں تاکہ آپ کے رشتے میں مٹھاس بنی رہے اور خوبصورتی قائم رہے آج کے لیے صرف یہی پیغام اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ہمیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکیں اللہ حافظ